اسلام علیکم میرا نام اسمان ہے اور میں ایک سٹوری آفٹر شیئر کرنا چاہتا ہوں سو یہ سٹوری جو ہے یہ بیک دین 2011 اور 12 کی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ کرانچی سے اور تھوڑا پلوڈ میں سمجھا دیتا ہوں بسکلی جو ایریا جس ایریا کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہاں کی یہ سٹوری ہے تو یہ کرانچی کے علاقہ ایک وفر دون تو وہاں کا یہ واقعہ ہے تو تھوڑا میں پلوڈ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ مطلب سینیریو کیا تھا بسکلی آپ کو پتا ہے گراؤنڈ پلس پری سوڑی جو گھر ہوتا ہے تو ہم لوگ رینڈ پر شیفٹ ہویا تھا تو سینیریو کچھ جس طرح کہتا کہ ہم لوگ فرسٹ لور پر ہم تھے سیکنڈ فرور پر جو لینڈ لاؤڈ تھے وہ رہتے تھے اور لینڈ لاؤڈ بسکلی جو تھے وہ ان کے ملتب بسکلی ایک لیڈی تھی اور ان کے جو ہزبین تھے ان کے دیا تو بہتی سو ان کا خالی بیٹا تھا اراؤنڈ کچھ ینگ تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ان لڑکی کی ایج تھی تو جب ہم لوگ وہاں پر شیفٹ ہوئے تو وہ یوزولی جو ہے نا وہ مغرب کے بعد وہ اپنے امی کی خرچے دی جایا کرتی تھی مطلب ان کا جو مہ کا تھا سوسرال تھا آئیکیس مہ کا تو تو بیسکلی ان کے شہرنڈ نے وہ گھر بنایا تھا تو چب بنایا تھا تو ان کی جہاں وہ جوب کرتے تھے تو وہاں پر ان کو ایک انکل ان کے ساتھ تھے جو بیچھا رہے ہیں ہوملیس تھے اس وقت اور ان کی شادی باتی نہیں ہوئی بھی تھی تو انہوں نے ان کو چھت پر ایک پینٹ ہاؤس بنا کے رکھ لیا وہاں پر نا تو بیسکلی وہ ایتا پارٹ آف دا فیملی وہ پر ہی رہا کرتا تھے اور جو لینڈورٹ تھیں جو لیڈی تھی تو وہ ان کا سیکنڈ فلور پر وہ ہوتی تھی فرس سلور پر کہ اس گھر کے باہر ایک بہت پرانا آم کا پیڑ تھا جس نے پورے گھر کو کور کیا ہوا تھا کافی بڑا مطلب کچھ ہوگا اراؤنڈ اچھے سی سال پرانا وہ پیڑ تھا آفلی گرون نہیں ہوتا جو مطلب کافی ایجٹ ٹری تھا وہ اور اس نے پورے گھر کو مطلب کور کیا ہوا تھا وہ ہماری پوری گیلری اور جو ہماری ڈرائنگ روم کی میں جو وینڈو ہوا کرتی تو پوری وہ اس عام کے پیڑ سے نا کبارٹ تھی تو ہمیں روڈ بھی مطلب بامشکل بکھا کرتا تھا مثلا گھنہ وہ درختہ تو اپارٹ فرم دیٹ ہم آراؤنڈ کچھ چار سال وہاں پر رہے تو انیشلی تو مطلب وہ گھر بڑا اچھا رہا وہاں پر اور ایسا کچھ ہمیں ایسا اچھ فیل نہیں ہوا پر وزن سم ٹائم ایسا ہونے لگا ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جو ہماری لینڈ ڈاؤڈ ہے ہم سے بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے ہم نے بہت اچھی دوستی تھی تو خیر میں اور میری سسٹر ہم لوگ سب چھوٹے تھے کافی تقریباً آج سے دس سال پرانی بات ہے یہ دستے بھی زیادہ پیریڈ ہو گیا تو ہم کھیل رہے ہوتا تھا تو جو جولی وہ اثر کے بعد یا مغرب سے پہلے پہلے وہ گھر سے چلی آتی تھی صبح وہ گیارہ بارہ بج آتی تھی اور وہیں پہ تو بہر میں کھانا ہمارے نہ کھایا انہوں نے اور وہ ملہب فور ٹائم بینگ شورٹ پیریڈ کے لیے وہ گرمہ آیا کر دی تھی اپنے سیکنڈ فلور پہ اور اپنے سارے کام ہمیں پٹا کے وہ ایسا ہوتا تھا کہ سات بجے کے بعد کبھی ہم نے ان کو گھر میں نہیں دے گا سات بجے سے پہلے وہ چلی آتی تھی تو ہمیں کافی سٹرینج لگا آپ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کا جو سیکنڈ فلور ہے وہ خالی ہے پھرٹ فلور پہ شد تھی اس کے پر جو پینٹا ہوتا وہاں پہ وہ انکل رہا کرتا ہے جن کا میں نے بتایا آپ کو اب وہ انکل جو تھے کافی مللہ وہ نمازی پریزگار پرانپا کی تلاوت کرنا ہی ہے وہ تو ان کے بعد ایکسس تھا اس گھر میں جانے کا وہ اکثر رات میں سمانوں میں لینے جائے کرتے تھے اپنا تو جو ریفیتر رکھا ہوا تھا بسکلی ان کا کھانا وہاں پہ رکھا ہوا ترہا وہی سے نکالتے تھے وہی سے کرم کرتے تھے رات میں اکثر ہم نے بھی دیکھا ان کو وہ اسے کی ایکٹیوٹی کرتے تھے لیکن گیارہ یا بھارہ بجے ان کا گیٹ لوگ ہو جائے کرتا تھا واندھا وہ اپنی چھت کا لوگ کر کے اپنا پھر جو بھی ہے وہ ریڈیو پہ کچھ نہ کو سن رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہوا کرتے تھے تو جب ہاں پہ شیفٹ ہوئے تو پھر ہماریوں سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تو ہم ہمارے اببو کو یہ ہوا کہ بچارہ اکیلے رہتے ہیں تو ہم نے ہمارے گھر میں جو کھانا بنتا ہے تو ہم ان کو کریں گے تو دن میں وہ اپنا کچھ بھی انتظام کر لیتا تھا یا یویلی وہ ہوتے نہیں چلے آتے مارکٹ بغیرہ تو رات میں ہم ہم کو ساران دیا جو بھی بنتا تھا ہم دے دیا کرتا تھے جا کے کبھی میں چلے جاتا تھا کبھی میں اور میری سسٹر ہم ساتھ کبھی اببو چلے آتے تھے اب ہمیں پتا ہوا کرتا تھا کہ وہ فلور خالی ہے اب ہوتا کیا تھا کہ سارٹنگ ڈیز میں ایسا ہونے لگا کہ رات کے ٹائم اوپر میں پتا کوئی بھی نہیں اور ہم لوگ ایسی والے روم میں ہم سب پوری فیملی ہے کہ آپ کو پتا دیسی سٹائل جو ہوتا ہے سب ایک کمرے میں فلور تو ہمیں پتا ہے کہ وہ سٹائل فلور خالی پڑا ہے اب ہوتا ہی ہے کہ آنٹی کے صوفے اوپر رکھے ہوئی صوفے اور اس طرح چیز ہیں تو ان کو گھسیٹنے کی آواز آنے لگی نا تو بقاعدہ اس لگتا رہا کہ کوئی جو درائنگ روم والا سپیس وہاں سے کوئی صوفا کسی ہیٹ رہا ہے آگی پیچھے کر رہا اس طرح آنے لگی پھر دھم 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 جیسے بقاعدہ کوئی بڑے بڑے پاؤں پاؤں پاٹک پاٹک چل رہا گھر کے انتر وک کر رہا تو یہ آنے لگی اب ہم لوگ کو سٹارٹنگ میں لگا کہ شاید انکل ہیں خیر ہم نے کبھی پوچھا نہیں ان سے یہ بقاعدہ روٹین بن گیا ایسا ہوتا تھا صبح میری والدہ بتاتی ہم نے کوئی ایشو ہے شاید انکل ہی کرتے ہوں گے تو جب بھی سکون والا ٹائم ہے گھر کے اندر ہمارے گھر میں خاموش ہی اور کبھی کیسے آنٹی نہیں تو تب آواز آرہی اور رات میں تو آتی آتی تھی جب بھی ہم رات میں روم میں جاتے تھے اور سونے لیٹھتے تھے ہم پتا اتر ہے کہ اپر سب آواز آنی ہے اور وہ آتی تھی لازمی نا ہم لوگ نے بڑا اس کو کیجول لیا بات ہی نہیں ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم سمجھ تھے کہ انکل ہی کرتے ہوں گے تو ایک دفعہ ہماری امی نے بتایا کہ تم لوگ گئے ہو سکول اور اب بھی جاب پہ گئے تھے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو امی کو پرس آواز آئیں لگی نا سو گیلری میں گئے تو ان کو لگا کہ آنکل کر رہوں گے تو امی ہی گیلری میں گئے اٹھ کھے تو جب گیلری میں دیکھا تو ان کو لگا شاید آئی ہوئے گیلری گیلری آئی گیل آئی ہمارے سیڈیاں ہیں آپ کو آمامی آئی سیڈیاں ہوتی ہیں گیلری تو اب امی نے جا کے دیکھا تو اس ڈرل پر لوک لگا مطلب اٹویں اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے نہ انکل ہے نہ وہ ہے تو تھوڑے در بات امی کھڑی بھی تھی گالری میں تو دیکھا تو انکل آ رہا ہے باہر سے کہیں سے گھر میں انٹر ہو رہا ہے تو پھر امی کو پڑھا یہ عجیب لگا کہ اوپر کون ہے پھر مطلب یہ آوازیں اس طرح کے آ رہی ہیں پھر یہ ہم نے پڑھا اس کو کیجول لے لیا تو دم دم کی آوازیں آنا چیزیں کوئی پڑھا کر رہا ہے آگی بچے کھسکا رہا ہے اور موسیلی چیزیں کھسکانے کی اور بس وہ چلنے کی آوازیں بہت آتی تھی خیر پھر ساتھ سرس کے کچھ اور انسیڈنٹ بھی ہوئے اس طرح کے مطلب مجھے پرسنی جب بھی میں رات میں سارا اندین اکثر جائے کرتا رہا وہ وہاں کی لائٹس وغیرہ بھی نہیں تھیں کوئی خاص اندر کی تو بند ہوتی تھی اور باہر ہی بس ایک چھوٹی رات جلی ہوتی تھی اس سیکنڈ ٹرور کے پڑھنا تو جب بھی ہم لوگ جاتے تھے تو لیٹرلی بس میں اس گھر میں جھاگتا تھا اور میں بس بھاگتا ہوا جاتا تھا اور پر انکل کو چیزیں بھی تھی چھوڑے دنے بات بات کی اور ڈائیکٹلی جو ہے نا بس ایسا بھاگتے ہوئے میں آتا رہا کہ لگتا رہا ہے لگتا رہا کہ اندر سے کچھ دیکھ رہا پتہ نہیں کہ کوئی گھنٹر سے نا ایسی وائب آتی تھی تو سپیسیفکلی اس سیکنڈ ٹرور پہ بڑا ڈر لگتا تھا ہم لوگ خیر ہم لوگ بھاگتے ہو آ جائے کرتا رہا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لائٹ گئی بھی تھی تو ابو نو بجے کا ٹائم تھا کچھ کھانے کا ٹائم ہوا تو ابو ہم لوگ شاید کچھ کر رہے تھے تو ابو نا بلکہ ہم لوگ ڈر رہے تھے لائٹ گئی بھی ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں اندھی رہا رکھا تو ابو نے کہا میں دیکھ رہا جاتا ہوں تو ابو نے ان کی ڈش لی اور ابو جانے لگے اوپر تو ابو کو دیا چرتی سیکنڈ ٹرور پہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ڈرنگوں کے باہر ایک شیشے کی کھڑکی لگی ہوتی ہے تو لب یوزولی ڈرنگوں میں ہوتی ہے تو آپ کی گیلری کی باہر سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا اندر کا تو ابو کو ایسا لگا کہ اندر نا اچھا وہ انکل جو ہیں بسیکلی وہ یوزولی سفید سلوائی کمیزی پہنے کرتا ان کا ملہا بیٹھایا رہی ان کا ایسا ہوتا تھا ان کا ڈرس کوڈ تھا یہ کہ وہ وائٹ آف وائٹ بس اسی میں وہ چلتے تھا تو ابو کو دیکھا کہ وائٹ آ چلوائی کمیز میں کوئی کھڑا آیا تو ابو ہی رک گیا اندھیرا تا اچھا لائٹ گئی بھی تھی بس وہ اندر سے ابو کو شیریٹ کے اندر دکھا کہ کوئی وائٹ اس میں کھڑا ہوئے تو ابو نے آواز مانا شکر دیا انکل انکل کہ محبوب بھائی آجائیں یہ سالن لینے کھانا لینے تو وہ کوئی مومنٹ بھی نہیں فیل ہوئی اور نہ کوئی رسپونس آیا تو ابو نے سوڑی آواز اپنی لاؤڈ کئی تو اپر سے وال انکل اتر گیا ہے جیسی وہ ترکیا ہے تو ابو ایک دم شوق کہ پھر یہ کون ہے پھر ابو چاب ان سے بات ہمیں انگیج ہوئے تب واپس مڑ کے دیکھا پیچھے یا دوبارہ سب کوشکی دیکھنے کی اندھیرے کے اندر پھر ان کو کوئی نہیں دیکھا تو ایک یہ چیز ہوئی پھر یہ بڑی ایک ویئر تھی بٹ ابھی کبھی ہمیں ہمارے گھر میں جس طرح کا فیل نہیں ہوا گھر میں ہمارے کچھ نہیں وہ طرح بڑی ہے پھر ایکسٹرنلی بہار ساری چیزیں ہمیں فیل ہوتی تھیں ملہا سپیسیفکلی سیکنڈ سوال پہ کچھ تھا پھر ہم نے باتیں کرنا شروع گھر میں ملہا بھی بات ہوا کرتے تھے کہ یہ آنٹی جو بھاگتی ہے یہی چکر ہے یہ سات بجے کے بعد گھر میں رکھتی سی لیے نہیں ہے کچھ پنگا ہے ابھی یہ ساری باتیں ہونے لگی پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ایک ٹیوٹر مجھے پڑھانا آیا کرتا تھا کافی ملہا وہ داری باڑی رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ نماتی تھے ہماری فیملی میں ارشتار تھا ہمارے تو ابو نے بسیلی ان کو رکھا ہوتا ہے وہ مجھے پڑھانا آتا تھا تو اینیوے اب کیا ہوا ہے ایک دفعہ ہم لوگ پڑھ رہے میرے ڈرینگرم میں بیٹھ کے میں مجھے پڑھا رہے تھے تو یوچولی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے تھے اور مجھے بولتا ہے کہ تم یہ یاد کر رہے اور یہ اس طرح جو ہے میں اپنا یادت کر رہا ہوتا رہا وہ اپنا فون یوز کر رہا ہوتا ہے یا لبی ایسی بیٹھا ہوتا ہے رینڈم لی کچھ یہاں ہاں دیکھ رہے یا کچھ اپنا کوئی بکریٹ کر لی جس طرح نا ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنا یاد کر رہا تو شاید کیا ٹائم تھا شاید وہ جو جلی ساتھ اٹھ اٹھ بجے کا ٹائم جو ہوتا اس ٹائم کو آئے گا تھا تو ہوا کچھ ایسا کہ مجھے پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے وہ خرقی پہ دیکھنے لگے ملات ہمیں درنگیم کے بھائے برندے نے بتایا کہ درنگیم سے مارا پورا آم کا پیڑ جو خرقی تھی جو روڈ پر نکلتی تھی تو بلکل آم کے پیڑے اس کو کور کیا رات کا ٹائم تھا وہ بیٹھ کے مجھے پڑھا رہے ہیں تو ایک دم سے جو ہے نا ان کی گردن جو ہے وہ انہیں موڑ کے بس وہ وہاں فوکسٹ ہو کے دیکھ رہے ہیں تو کافی در دیکھتے رہا دیکھتا ہے اچھا میں اپنا پڑھنے میں لگا ہوں کہ میں نے نوٹی نہیں کیا وہ کیا کر رہا ہے کافی دیر بعد جو ہے وہ جب پڑھا بڑھا لیا انہوں نے جب ٹائم ہو گیا تو مجھے پڑھا دیکھا تو ان کی پکڑا آنکھیں نا سوڑی سی ڈیڈیش ہو رہی تھی مطلب جیسے پتہ نہیں کیا ہے کیا ہوا ان کو تو مجھے لگا سیتا ہے بہتر بہت خراب چھوڑا تھا وہاں مجھ سے پوچھنا کہ تمہارے اس گھر میں کچھ ہے کیا میں نے کہا مجھے کیا پتا کہہ رہے ہیں اس پیڑ پہ میں نے کہا سر مجھے کیا پتا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اسے کہ میں بابا سامن بات کروں گا خیر اس کے بعد دونوں نے یہ بات کری اور وہ چلے گا کہہ رہے ہیں اس میں سر مجھے تو میں تھوڑا جلدی جا رہا ہوں خیر کہہ رہا تمہیں یہ بتایا کہ بھئی تم یہ کل ہے نا میں کل آ کے دیکھوں گا خیر پھر وہ گھر گئے اور نیکس دن ان کی کال آئی کہ میں ابھی نہیں آسکتا ایک دن میں اتبت خراب ہے نا میں نہیں آوں گا خیر وہ دو دن نہیں آیا اس کے بعد پھر آتے تھے تو پھر اس کے بعد پھر ایسا کچھ نہیں ہوا پھر اس دن کچھ ویرڈ ہونے نے کیا خیر پھر میری نانی بھی ایک دن ہمارے کل پر رکھنا آئی بھی تھی اکثر وہ آیا کرتی تو وہ ہمارے دوسرے روم میں سویا کرتی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ کچھ ہماری خالہ وارہ بھی آئی بھی تھی تو وہ روم انگیش تھا اور نانی نے کہا میں برینگر میں سو جاتی ہوں تو نانی اکیلے وہاں پر سو رہی تھی وہ اکیلے سو رہی تھی صبح ایک دم سے مجھے نہیں پتا رات میں کیا ہوا صبح ایک دم سے وہ اٹھیں اور بس انہوں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں کرنا خیر ان کو روکا کافی کہ بھئی رک جائیں وہ وہ جو جلی آتی تھی تو ہم روکتے تو ان کو رک جائیں ایک دیر ہفتہ ہم ان کو روک ہی لیتا تھا گھر میں ایک رونا کو جاتی ہے تو ہم بڑے ضد پوتر گئے خیر انہ نے پھر رمی کو بولا کہ میں ٹھیک ہے رک جاتی ہوں بٹ میں ڈرینگرم میں ہی سوں گی تو میں بڑا عجیب لگا کہ بھئی ڈرینگرم میں کوئی سویں گی آپ نہیں نہیں میں ڈرینگرم میں ہی سوں گی یہ وہ نا ٹھیک ہے نہیں سوئ گا خیر نہیں سوئی پھر وہ ڈرینگرم میں ہوں تو وہ بات بھی آئی گئی ہو گئی پھر کچھ ٹائم بعد ہمارے سامنے جو پڑوسی تھے ہمارے تو ان کے گھر میں مطلب میرے دوست کی خالہ کہہ لیں تو وہ تو وہ ان کا جو روم تھا جیسے ہمارا درینگرم تھا تو ان کے بلکل ہمارے سامنے گھر کے سامنے ان کا وہ ایک common room ان کے گھر کا تھا ہمارا درینگرم تھا اور ان کا سیم اکروس اس کھڑکی کے ان کا وہ روم تھا وہ روم شاید وہ ان کا common روم ہوتا تو وہ ہی پہ دکھتی تھی وہاں پہ تو اب ایک دن وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے اس روم میں آئی ہوں میں میرے نظر پڑھی ہے کھڑکی کو پر تو دیکھا تو کھڑکی کو پر ہے سرکڑا ٹیپی کچھ چیز وہ وہ وہاں پہ ہے تو وہ چلا کے بھاگیں تو خیر وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی وہاں پہ اور بھی خیر بہت سارے قصہ ہیں تو ریٹیل میں ہو رہا ہے اب ہونے یہ لگا کہ اس کے بعد ہم اس گھر سے عجیب عجیب چیزوں نے لگی وہاں پہ سائٹنگ کا فیز بہت اچھا گدرا ہمارا ہر چیز پرفیکٹ تھی پھر ایک دم سے کیا ہوا خلال میں ہمارا از گھر کے اندر پھر کافی چیزیں مشکلات آنے لگی میرے فادر کو سڈنلی فالج ہو گیا اور جب ان کو فالج ہوا تو چیزیں ہر سی بات ہیں ہمیں چیزیں سے لوٹ کرنی پڑی اور ایک ٹھوٹ ٹاف ٹائم آگیا پھر ہمارے جو ریلیجس کچھ لوگ آپ کو پتہ ہوتا ہے فیملی کے اندر جب بھی آئے کرتا تھا تو ہی ایک آنٹی ہمارے فیملی میں فیملی ٹرم سٹرم سے تو کسی ہماری فپو کے ساتھ وہ آئیں تو جب وہ آئیں اس گھر کے اندر تو وہ فرسٹ آم آئی رہی تو آتی ہو انہوں نے بولا کہ اس گھر میں آپ لوگ یہ گھر شفٹ کر لیں تو امی نے کہا بھے کیوں کہے نہیں یہ گھر آپ لوگ تو صحیح نہیں اب یہ گھر شفٹ کر لیں تو پس مجھے یہاں پہ عجیب سی قوابز آ رہی ہیں میں نے کہا کہا ٹھیک ہے تو ہونے لگا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ صبح صبح کے ٹائم ہم جب ہم نے گیٹ کھولا اپنا میرے خلق میں چھوٹیاں تھی ہماری شاید تو ہم لوگ گھر پی ہوا کرتا ہے تو صبح صبح کے ٹائم جیسے گیٹ کھولتا ہے ہم نے گھر سے گیلری میں آنے کے لیے صبح صبح دن کے ساتھ جیسے کھولا تھا ایک دم سے ہمارے بلکل دہلیس کے اپر پتیاں پڑھی ہوئی تھے نا گلاب کی ہمارے گھر میں تو کوئی لے کے نہیں آیا گلاب کی پتیاں سپیسیفکلی کچھ مٹھی بھر پتیاں جو تھیں وہ ہمارے گیٹ کے آگے بچھی ہوئی تھیں پھر اکسہ سیڈی پہ سیڈیوں پہ پڑھی ملتی تھی جو ہماری سیڈی آتی نیچوں تنے کی وہاں پہ پڑھی ملتی تھی ہم نے اگنور کی ہم نے شاید کوئی اوپر انکل و انکل لے کے گئے ہوں گے تو سیڈیوں پہ جب تک ملتی تھی ہم سمجھتے کوئی لے کے گئے گیا تو اس سے گریئے بات چب ہمارے دہلیس پہ ایک دم لگا تو بہتا کسی میں بچھائی بھی ہیں وہ بڑا ایک ویڈ لگا ہم لوگوں کو خیر اگنور کر دیا پھر ایک دفعہ چھوہ ایک چھوہ ہمیں دہلیس پہ اسی طرح صبح کے ٹائم پہ کھولا تو بہتا ہم جب گیٹ کھولا تو اس گیٹ سے لکھے وہ چیز آگے گئی ہے ملہب ایک کھول گیٹ پہ رکھی ہو رہی ہے ہمارا تو جب دیکھا گیا اس کو اتنا رکھیا ہے تو ایک تھیلی کے اندر جو چھوٹی تھیلی ہوتی ہے تو اس تھیلی میں ایک چوہ مرا ہوا رکھا ہوا جس کی دم بھی کٹی ہوئی اور دم ملہب اس کی الگ سے پڑی ہوئی تھی بہار تو یہ تھوڑا ایکسٹریم ہو گیا کہ اب یہ کیا سین ہوئا ہے تو خیر بس پر مو آڈ کر لیا ہوا سکتا موسیقی